آج میں جناتا غلام کس نمبر اٹھائیس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں بابا میں اکبر علی کے پیار کے ٹکرائی ہوئی عورت تھی اس سے سچا عشق کرتی تھی مگر وہ مجھے نہیں چاہتا تھا میں دیوانگی کی حدیں پار کر گئی تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا ماں باپ کی اکلوتی تھی میں اچھی بلی صورت شکل تھی میری زمین جائدہ سب کچھ تھا مگر اکبر کو میری پرواہ نہیں تھی میرا پوپی ذات تھا وہ بڑا ہی شریف اور نمازی میری دیوانگی دیکھ کر وہ مجھے سمجھاتا تھا کہتا تھا مندہ شریفوں کی بیٹیاں اوارہ نہیں پھرتی اپنے گھر میں رہتی ہیں مگر تو دیواریں پھاند کر باہر نکل جاتی ہے تو میں کوئی شرم و حیاء نہیں ہے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا میں کہتی اکبریں اللہ سوہنے کی قسم اگر تو نہ ملا تو میں زیر کھا لوں گی بابا وہ تو نہ ملا اور نہ ہی میں نے زیر کھایا ہاں میں ذریلی ہو گئی پوپی نے اکبر کی شادی دور پا کے گاؤں میں کر دی زبیدہ جب بیاء کر اس کے گھر آئی تو میں اسے دیکھنے گئی بڑی پیاری لڑکی تھی زبیدہ ہوروں جیسا تقدس آنکھوں میں حیاء وہ عورت کی حقیقی تصویر تھی میں گھر میں واپس آئی بناو سنگھار کر کے شیشے میں دیکھتی رہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو زبیدہ سے زیادہ حسین ہوں اس سے زیادہ حیادار ہوں میں سولہ سنگھار کر کے اکبر کی گھر چلی گئی وہ سمجھ گیا کہ میں کیوں آئی ہوں اس نے مجھے برا بلا کہا وہ مجھ سے بولا مندہ تو چڑیل ہے چلی جائے یہاں سے تھیلی نحوست سے آج کی رات کی پاکیزگی ختم نہیں کرنا چاہتا دفع ہو جا چڑیل کہیں کی میں چڑیل تو نہیں تھی بابا ایک عورت تھی اکبری کی ذتکار اور پھر اس فور پری کے تقدس نے مجھے چڑیل بنا دیا میرے گاؤں میں ایک سوامی آیا کرتا تھا شکل و صورت سے ملنگ تھا ایک روز میں جب گھر میں اکیلی تھی اس نے صدا لگائی بھوکے کو کھانا کلا اپنے مند کی پا میں باہر دوڑی گئی اور اسے بلا کر کہا بابا کی شکاواری روٹی دوں گی چاٹے کی تھنڈی لسی اور اگر کہے گا تو دودھ کا بڑا پیالہ بھی تیری نظر کر دوں گی اگر کہے گا تو یہ سونے کی چوڑیاں بھی تجھے دے دوں گی مگر سچ سچ بتا میرے مند کی مراد پوری ہو جائے گی اس نے میری دیوانگی دیکھی تو مسکرا دیا کہنے لگا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا میں نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا وہ پھر بولا اب کہو کیا مسئلہ ہے میں تو اسے محض ملنگ ہی سمجھتی تھی میں نے جب اسے اپنی کہانی سنے تو وہ بولا انتقام والوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا تیرے انتقام کی آگ میں بھجا دوں گا میں نے پوچھا تو کون ہے بولا سادو سوامی ادھر مندر کی پجاری پندلت کا سیفکار کسی روز مندر میں آجا تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اس نے مجھے شہر میں مندر کا پتہ دیا اور میں اگلے روز شہر چلی گئی سوامی نے مجھے پندلت سے ملا دیا خالد سانٹ جیسا پندلت شیطان کا باپ تھا وہ میں نے وہاں دیکھا بہت سی عورتیں وہاں جمع تھیں کہنے لگا یہ سب اپنی اپنی اچھا کے لیے آتی ہیں میں نہ سمجھی اس نے مجھے سمجھایا اگر تو چاہتی ہے کہ ہر کوئی تیری بات مانے تو ایک بات مانو تمہاری ہر بات مانوں گی میں نہ جانے اس وقت کون سا جذبہ تھا کہ میں بے خوفی سے کہہ گئی اور پھر میں نے اس کی ہر بات مان لی اس نے مجھے ایک صفوف دیا اور کہا یہ مسان ہے اپنی پوپی کو کھلا دے اس کو چیچک نکل آئے گی پھر تمہیں ہماری شکتی پر اعتبار آجے گا بابا میں اندھی ہو گئی تھی میں نے پوپی کو مسان کھلا دیا تو وہ اسی روز چیچک میں مبتلا ہو گئی میں بڑی خوش تھی اکبرے کی دوڑے لگ گئیں دربار مزار ہسپتال کچھ بھی تو نہ چھوڑا تھا اس نے ہر جگہ وہ گیا کہ اس کی ماں کو صحت مل جائے مگر اسے آرام نہ آیا اور وہ مر گئی میں پندت کے پاس جانے لگی اور اس کی داسی بن گئی اس نے مجھے کالا علم سکھانا شروع کر دیا پھپی مر گئی تو ان دنوں زبیدہ امید سے تھی میں نے اس کو تعویز پلا دیا اور امید ختم ہو گئی اکبر اور پریشان ہو گیا تو مجھے بڑی خوشی ملی تھی میں نے اس روز ساتھ شیطانوں کا بوجن تیار کر کے پندت کے ساتھ مل کے رقص ابلیس کیا تھا بابا تمہیں کیا بتاؤں شیطان کے آلہ اکار کی شیطانیت دیکھ کر تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے میں پندت کی سب سے زیادہ ہونہار داسی بن گئی میرا کیا ہوا عمل ایسا ٹانکہ لگا کر بندہ ہوتا تھا کہ کسی سے نہ نکلتا تھا میں کبرستانوں میں جاتی اور کبروں کے دمیان بیٹھ کر عمل کرتی میں نے زبیدہ اور اکبر کو سزک سزک کر مارا وہ جب بھی امید سے ہوتی میں اس کو خراب کر دیتی اور پھر وہ بھانج ہو جاتی گاؤں میں میری مچوری ہو گئی تھی کہ میں ملنگنی ہو گئی ہوں لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ اکبر کے عشق نے مجھے ملنگنی بنا دیا ہے مجھے پندت کی طرف سے بھی یہی ہدایت تھی کہ میں ملنگنی بن کر رہوں میں نے بحروب بدل لیا تھا میرا انتقام پورا ہو رہا تھا میں جہاں خوشیاں دیکھتی دکھوں کی کھیدیاں پیدا کر دی اچھے بھلے گھروں کو برباد کر دیا کسی کے چھولے میں تعویز دبا دیتی کسی کے گھر خون کے چھینٹے پھینکوا دیتی اور کسی کمواری لڑکی کے کپڑے کتر ڈالتی میں نے کالا علم کرتی گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے بابا پھر ایک روز اکبر روتا ہوا میرے در پر آ گیا میرے پاؤں پڑ گیا معافیہ مانگنے لگا کہنے لگا میں نے تیرا دل دکھایا تھا مندہ مجھے معاف کر دے اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا میں اندھر ہی اندھر کہہ کے لگانے لگی اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کے اللہ سے کتنی دور ہو گئی ہوں اور اللہ کیوں میری وجہ سے اس سے نراز ہوتا اس وقت میں اپنی فتح کے نشے میں چور چور ہو گئی مگر دن را کی تبصیہ نے مجھے اتنا پکا کر دیا تھا اور یہ سکھا دیا تھا کہ مجھے کسی پر کھلنا نہیں ہے سو میں اس سے بے نیاز ہو گئی وہ مجھے اپنے گھر لے گیا زبیدہ چار پہ پر پڑی تھی اس کا رنگ روح سب ختم ہو گیا تھا اکبر کہنے لگا مندہ سنا ہے اللہ تیری سنتا ہے تو میری زبیدہ کے لئے دعا کر یہ ٹھیک ہو جائے اور اللہ اس کی گوتھ ہری کر دے میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا واہ اکبر تو بھی میرے بہروپ میں آ گیا میں تیری گوتھ اجارنے والی تیری گوتھ کیسے ہری کر دوں گی اکبر نے مجھے اس رات اپنے گھر میں ٹھہر آیا اور میری منتیں کرتا رہا میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے کالے علم کی کارٹ کرنے لگی زبیدہ گرد سہری تاریں اور دھاگے کارٹنے لگی اس کے بندھنوں کی گریں کھولتی رہی رات بھر اور پھر چند روز بعد پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا ملنگنی مندہ کی دعا سے زبیدہ سے اتیاب ہو گئی اس کی گوتھری ہو گئی لیکن وہ سب میرے انتقام سے غافل تھے اکبرے کی بیوی کا آخری مہینہ چل رہا تھا کہ اسے برے برے خواب آنے لگے راتوں کو اٹھ کر چیختی چلاتی چار پائی سے نیچے اتر جاتی اور چادر دوبٹہ اتار کر پھینک دیتی پھر سین نے آ کر آسمان کے ترورک کر کے خاموش ہو کر اس کی تاریخ بلندیوں کو دیرتی رہتی یہ سیاہ راتوں کے دن تھے اکبر بڑا پریشان ہو گیا کہ زبیدہ کو کیا ہو گیا ہے ایک آتھ روز بعد جب یہی واقعہ دوبارہ ہوا تو وہ میرے پاس بھاگا بھاگا آیا میں کبرستان میں ہی تھی اپنے کٹیا سے باہر پکی کبر کے پاس اس کا ہی انتظار کر رہی تھی مجھے یقین تھا وہ آئے گا اور وہ آیا بھاگتا ہوا ہامتا ہوا روتا ہوا بلگتا ہوا میرے پاس پہنچے تو کبر کے سرحانے گر گیا بی بی عقیدت کا مارا اب مجھے مندہ کے بجائے بی بی کہہ داتا بی بی میں مر گیا لٹ گیا چل میرے ساتھ زبیدہ کی حالت بڑی خراب ہے میں آنکھوں میں دیئے جلائے بیٹی تھی پتلیوں پر دیئے کی لوگ ایک بھڑتے ہوئے شولے کی مانے جل رہی تھی اس شولے کی آخری نوک پر میرا دل تھیرا رہا تھا دیرے دیرے سے سلگ رہا تھا پگلتا جا رہا تھا میرا دل موم نہیں تھا فلا تھا فلا تھا جو پگل کر میرے پورے بدن میں پھیل رہا تھا میں اس کی طرف دیکھتی رہی میری آنکھوں جب بلند ہوتے ہوئی حسد کینے اور انتقام کی آگ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی بی بی سنتی ہے کیا میری زبیدہ مر جائے گی میرا بچہ مر جائے گا مر جانے دو اسے میں جب بولی تو قبرستان کے سیناٹر میں ایک اس کی ہچکیاں تھی اور ایک میرا جذبات سے خالی لہجہ گونج رہا تھا کیا کہتی ہو مندہ آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے مو کھلے کا کھلا رہ گیا تو کہتی ہے زبیدہ مر جائے میرا بچہ مر جائے ہاں وہ مر جائے گی اکبرے اس نے تجھے برباد کر دیا نصیبوں جلی تیری ماں کو کھا گئی تیرے بچے کھا گئی اور آج پھر میں اسے بدگما کرنے لگی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اکبر چلایا میری زبیدہ بڑی نیک ہے پاکیزہ عورت ہے وہ بڑی پاکیزہ اور معصوم ہے اور میں بدماج تھی عوارہ تھی گندی اور بدصورت عورت تھی اکبرے تو نے تو نے میری موت کا جشن منایا تو نے میری روح مار دی میرا سب کچھ برباد کر دیا اس وقت تجھے رحم نہیں آیا تھا مجھ پر تو کیا کہہ رہی ہے مندہ وہ بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھ رہا تھا وہی کہہ رہی ہوں اکبرے جو میرے ساتھ تو نے کیا میں بھی گری تھی تیرے قدموں میں مگر تو نے مجھے دذکار دیا جب تو میرے قدموں میں گرا تو میں نے تجھے اٹھا لیا یہی ایک عشقی ماری عورت اور حالات کے ستائے ہوئے مرد کا حال ہوتا ہے اکبرے آج تو اس عورت کے پاس آیا ہے جو اب تجھے کچھ نہیں دے سکتی تیری نفرت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اکبرے میں تیرے عشق میں فنا ہو گئی دنیا کہتی ہے مندہ اکبرے کے عشق میں ملنگنی ہو گئی مگر تو نہیں جانتا لوگوں کے دلوں میں میرے لئے رہن تھا مگر تو نے مجھے کبھی اپنے گھر نہیں رکنے دیا تھا جا چلا جا اب میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتی میری باتیں سن کے وہ پریشان ہو گیا پھر بولا بی بی میں جانتا ہوں میں نے تیری قدر نہیں کی تھی لیکن یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اسے حاصل بھی ہو جائے یہی بات تو اب کے سوچ جو تو چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ تو وہ پا بھی لے میں چراغ پا ہو کر بولی وہ غزے سے کھڑی ہو گئی میرے کرتے کے گنگرو چھنکنے لگے دور کہیں ناکوس بجنے کی آواز سنائی دی میں نے آج کی راہ سادو کو بلایا تھا ناکوس کی آواز اس بات کا ثبوت تھی کہ میں نے اسے جو منگوایا تھا وہ لے کر آ رہا تھا میں نے بڑا بھرپور احتمام کیا ہوا تھا آج کی رات ایک طرف زبیتہ کا جنازہ اڑتا اور دوسری طرف اکبر صدا میرا داز بند کے کبروں کے مجاوری کرتا آج کی رات کہ جب وہ ابھی اپنے ہوش میں تھا میں اپنی نفت کا عبال اس پر ضائع کر رہی تھی اس رات اسے سب کچھ کہہ جانا چاہتی تھی اکبر تم مرد بڑے کمینے ہوتے ہو تم عشق کرتے ہو تو ہر صورت میں اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو اپنے ماں پاپ کو مجبور کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہو محبوب کو گھر سے بھی نکال لاتے ہو عورت ٹھکرائے تو ہزاروں جتن کر کے اس تک پہن جاتے ہو یہ سماج بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے ایک کمزور عورت کو کمزور بنا کر اسے حاصل کر لیتے ہو مگر جب کوئی عورت عشق میں فنا ہو جاتی ہے تو عشق کو جھوتے مارتے ہو اسے بے غیرت کہتے ہو تم کیا جانو یہ عشق کیا ہوتا ہے اکبر تم تو عورت کو صرف ایک جنس کے طور پر خریدنے والی پیوپاری ہو تم تم اتنی نفرت کرنے لگی ہو مندہ اکبر مشکل سے بولا نفرت یہ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے اکبر میں تو اب اس سماج کے سارے مردوں سے نفرت کرتی ہوں میں نے اپنے اندر کی عورت کو مار دیا ہے میں تو اب بھڑکتی ہوئی آگ ہوں نفرت اور تقبر نے مجھے مدھوش کر دیا ہے یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں تجھے سکھ شانتی دوں تو کیا چاہتی ہے اکبر غبر آ کر بولا تو کیا کرنا چاہتی ہے میں کیا کرنا چاہتی ہوں میں کہہ کے برسانے لگی مجھ پر دیوانگی تاریت تھی میں نے تجھے کہا نا میں آگ ہوں تجھے اور تیری خوشیوں کا جلا کر راہ کر دوں گی تجھ میں حمد ہے تو آ اور مجھے بھجا دے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے مگر اب تیرے پاس علم کی وہ طاقت نہیں ہے جو مندہ ملنگنی کو جلا سکے مندہ دیکھ تو ایسا کچھ نہیں کرے گی بہت ہو گیا اب تُو میرے پاس رہے گی چل میرے گھر میں نے تجھ سے معافیاں مانگ لی تھی اور تُو نے معاف کر دیا تھا چل دفع ہو جا کتے میں چلائی تُو مجھے اس وقت گھر لے کر جانے کے لیے آیا ہے جب یہ قبرستان میرا گھر بند چکا ہے میری بارات کب کی یہاں آج چکی ہے میں نے ان سب مردوں سے شادی رچا لی ہے اکبر میں زندہ تھوڑی ہوں اب جا دفع ہو جا میری نظروں سے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہ دی یہاں رکا تو میں تجھے مان ڈالوں گی یہاں کسی قبر میں تجھے گار دوں گی وہ ایسا غبر آیا کہ بھاگ اٹھا اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا سادو ناکوس بجاتا ہوا قبرستان میں آ گیا اس نے بھی اکبر کو بدحواس ہو کر بھاگتے دیکھا تھا کیا ہوا تھا اسے سادو نے پوچھا کہیں اس نے تیرے جمتکار تو نہیں دیکھ لیے نہیں آج اس نے مندہ ملنگنی کے اندر کی عورت کو دیکھ لیا ہے اس عورت کو جو مر گئی تھی میں نے سادو سے کہا چھوڑ تو لے آیا ہے میری چیزیں اور ہاں پندک جی نے کچھ بولا ہے ہاں مہاراج نے کہا ہے کہ مندہ سے کہنا کہ جو بھی کام کرے احتیاط سے کرے بہت سے اللہ والے بستیوں اور قبرستانوں میں دیرے ڈال رہے ہیں اس لیے تو کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ سب کچھ ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہولیا بھی تبدیل کر لے تو اور آج کے بعد تو کسی پر اپنے اندر کی مری ہوئی عورت کو ظاہر نہیں کرے گی دیکھ مندہ جو مر کے وہ مردہ ہو گیا وہ ہمارے کس کام کا کیا بولتا ہے تو سادو میں نے اسے کہا بابا ہاں میں نے اسے کہا تھا کہ سادو تو جانتا ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس کا مردہ ہمارے کام آتا ہے ہم اس پر عمل پھونکتے ہیں اس کی ہڈیوں کا چورہ اکٹھا کر کے اور اس پر عمل کر کے جیتے جگتے انسانوں کے اندر موت اتارتے رہتے ہیں بابا میں اپنے کام میں بڑی پکی ہو گئی تھی اگر عورت ہڈ درم ہو اور انتقام لینے پر اتر آئے تو وہ کبھی ٹھہرتی نہیں ہے وہ آگے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے بابا تو جانتا ہے اس دنیا کو مردوں نے نہیں عورتوں نے فتح کیا ہے ہر فاتح عورت کے سامنے مفتوح ہوتا ہے بابا تو جانتا ہے فقی ہو یا شہنچا جب عورت اس کا امتحان لیتی ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے پس میں نے سادو سے کہا تھا کہ تُو بھول جا مندہ کے جال کوئی نہیں توڑ سکتا میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے لوگوں کی آنکھیں بند کر دی ہیں وہ میرے چمتکار دیکھ کر اندے ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں اللہ والی ہوں وہ نہیں جان سکتے کہ میں در حقیقت شیطان کی داسی ہوں سادو میری باتیں سننے کے بڑا خوش ہوا تھا کہتا تھا مندہ تو بڑے کام کی ہے پنڈیت مہاراج تیرے سے بڑے خوش ہیں تو ہمارے دھرم کی رکشہ کر رہی ہے گھر گھر میں شیطان کی استحان بنا رہی ہے وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا میں تو اپنے دھرم میں مگن تھی جس کا صرف ایک ایمان تھا انتقام انتقام اور صرف انتقام اس راست سادو سات مردوں کی راکھ لے کر آیا تھا اونٹ کے کولے کی ہڈی پر جاپ منتر لکھے تھے اور ایک جانوہ کی چربی بابا میں اس کا نام نہیں لے سکتی اس کی تربی سے دیا جلانا تھا بڑا مکروح عمل تھا مجھے چالیس علووں کے خون سے آشنان کرنا تھا یہ بڑا مکروح اور سخت کالا عمل تھا جو زبیدہ اس کے بچے کی موت اور پھر اغبر کی بربادی کے عوض مجھے کرنا تھا میں نے اس رات وہ عمل کیا خود سے بے نیاز ہو کر تن مند سے ازاد ہو کر بے ہجاب ہو کر بابا یہ ہجاب اور شرم و پردہ کالے علم کرنے والوں کے ہاں نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اگر روپ بے پردہ ہے تو یہ بدن بھی بے پردہ ہونا چاہیے اس لیے تو بابا وہ لوگ جو کالا علم کرتے ہیں عورتوں کا بے پردہ اور بے شرم کر دیتے ہیں جو ان کے آستانے پر آتی ہیں ان غرض مند اور اندھی عقیدت کی گندے نالوں میں گھوتے کھانے والی عورتوں کے جسم پر کالے تاویز لکھتے ہیں بابا یہ کالی دنیا بڑی ہی بے شرم ہے میں نے اس رات عمل کیا اور تیہ کر لیا کہ اکبر بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے میں نے اس پر خود کو کھول دیا تھا اور اب وہ دوسرے لوگوں کو میرے بارے میں بتا سکتا تھا پس صبح صویرے مجھے معلوم ہو گیا کہ زبیدہ رات بر تڑپتی رہی ہے مگر اس کے بچے کو گاؤں کی دائی نے بچا لیا اس کا بچہ زندہ رہ گیا تھا اکبر تو نیم بے ہوش تھا اس پر دیوانگی تاری ہو گئی تھی میں اس کی گھر گئی اور میں نے اکبر کو پانی پلا دیا جس میں ساتھ مردوں کی راکھ ملائی تھی وہ ہوش میں آ گیا مگر اب اس کی دنیا بدل گئی تھی آنکھیں تاثرات اور جذبات سے خالی ہو گئی تھی میں نے سوچا ٹھیک رہے گا یہ دیوانگی میں یہ جیتا جاگتا میرا انتقام ہوگا اسے دیکھوں گی تو مجھے شانتی ملے گی میں نے اس کے بچے کو دیکھا گول مٹول چاند کا ٹکڑا اللہ نے لڑکا دیا ہے مندہ ملنگنی یہ سب تیری دعاوں سے ہوا ہے زبیدہ بے چاری رات بے تڑپ تڑپ کے مر گئی اکبر تو اسے دے کے پاگل سا ہو گیا دائی مجھے بتا رہی تھی میں نے زبیدہ کے چیخے سنی تو بھاگتی ہوئی آگئی اس کھلے آسمان کے نیچے وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی یہ رات بڑی خوفناک تھی میں اللہ رسول کے مالہ چکتی رہی اور اس کالی کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہمت دی اور میں نے زبیدہ کے بچے کو بچا لیا تو جانتی ہے مندہ سرکار میرے پاس گزرگوں کا دیا ہوا ایک تابیز ہے جو ماں بچے کو لاکھ بلاؤں سے بچاتی ہے افسوس مجھے اس وقت کھیال آیا جب زبیدہ مر گئی ورنہ میں اسی گلے میں وہ تابیز ڈال دیتی تو وہ منحوس رات میں یوں تڑپ تڑپ کر نہ مرتی میں نے تابیز منگوایا اور بچے کے گلے میں ڈال دیا یہ جب پیدا ہوا تو بہت زیادہ رو رہا تھا لیکن آپ خاموش ہیں دیکھ تو کتنا پیارا ہے بچہ ہائے بابا ملنگنی مندہ کربناک انداز میں چلائی تھی بابا میرے اندر نفرت کا لاوہ ابر رہا تھا میں نے بچے کو زندہ دیکھا تو مجھے آگ لگ گئی دائی نے دیکھا تو وہ میرے اندرونی کرب کو کچھ اور ہی سمجھی تھی کہنے لگی ملنگنی اب تو ہی اس کی وارث ہے یہ تیرا بتیجہ ہے لے اسے سنبھال وہ سمجھی تھی کی زبیدہ کی موت مجھے گم زیادہ کر دیا ہے اور ہم جو ملاز جذباتی ہو گئی ہوں اس نے بچہ میری گود میں دے دیا میں نے جو ہی بچے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی لکنے لگا بہت تڑک تڑک رویا میں تو سمجھ دی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے اس کی زبان ہوتی تو وہ کہتا کہ مجھے اس کتیا سے بچاؤ یہ میری پوپی نہیں ڈائن ہے دائی نے بچہ میرے ہاتھ سے لے لیا تو وہ خاموش ہو گیا مجھے اب دائی پر بھی غصہ آ رہا تھا اس نے برکت والا تعویز اس سے گلے میں ڈال رکھا تھا اس نے بچے کو میرے کہہر سے بچا لیا تھا میں رات بر وہاں رہی میں نے بہت کوشش کی کہ بچے گلے سے تعویز اتار دوں لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی کوئی طاقت اس کی حفاظت کر رہی تھی مجھے بڑا غصہ بھی آ رہا تھا اور خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا سادو کی بات درست ہوتی نظر آ رہی تھی کہ اللہ کے سچے بندن ان بستیوں کی طرف آ رہے ہیں اللہ ان بچوں اور لوگوں کو شیطانوں سے بچا رہا ہے میں اللہ سے تو نہیں لڑ سکتی تھی مجھے اللہ سے شکوا بھی تھا لیکن آج میں جان گئی ہوں اس نے انسان کو مختار بنایا ہے اس کی قسمت اس کی دعاوں اور محنت سے بدلتی ہے لیکن میں تو صرف دنیاوی طاقت کے لیے اللہ سے غافل ہو گئی تھی میں نے ایک کافر کہنے پر جتنی محنت کر کے کالا علم حاصل کیا اگر اس سے کم محنت کر کے اپنے اللہ سے لو لگاتی تو میں یوں نہ بھونگتی پھرتی تو پھر اس بچے کا کیا بنا میں نے ایک تاویل توکف کے بعد ملنگنی سے سوال کیا اس نے پر آشوب نظروں سے میری طرح دیکھا وہ بچہ زندہ ہے نہ جانے کس کی دعا سے میں نے ہزاروں عمل کیے لیکن اس بچے کا کچھ نہ بگاڑ سکی ہاں میں نے اس دائی کو بھی مات ڈالا اب وہ بچہ ایک سال کا ہو گیا ہے زبیدہ کی ماں اسے لے گئی ہے اکبر سارا سارا دن قبرستان کے بھائے خارج زیادہ کتے کی طرح چلتا پھرتا اور گرتا پڑتا نظر آتا ہے اسے دیکھتی تھی تو تھندک ملتی تھی میرے کو اور جب اس کے بچے کا سوچتی ہاں کیا نام تھا اس کا محمد علی بابا تم ہی بتاؤ ایک بچہ جس کا یہ نام ہو اس پر جادو کا واقعہ سے چل سکتا ہے اس نام میں ہی بڑی روحانی قوت جمع ہے بابا بچے کو حلا کرنے کے لیے ہی میں اس قبرستان میں آئی تھی اور پکڑی گئی بابا سرکار کے پکڑ بڑی سخت نکلی اور پھر میں نے بھید پا لیا کہ سچائی میں کتنی طاقت ہے سچائی ہر طرح کے بناور سے پاک ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے اب تم کیا کروگی میں نے اسے دریافت کیا جو بابا سرکار کہیں گے اس نے ٹالی والی سرکار کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو کر دور خلاوں میں کچھ کھوچتے ہوئے نظر آئے خاصی دیر خاموش رہے پھر بولے تو واپس اپنی بستی میں چلی جا اسی بھیس میں مگر اب تو پاکیزہ رہے گی اس سادو اور پنڈت کے شیطانی عمال کو ختم کرنا تیرے ذمہ ہے پھر میرے اللہ اور سونے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو تجھے پھر سے فیض ملے گا مگر یہ فیض چشمہ نور ہدایت سے حاصل ہوگا یہ لیں اور اب اسے اپنے اوپر اوڑ لیں پہلے تو صرف داسی تھی ملنگنی اب ہو گئی ہے تہاری والی سرکار نے اپنی سیاہ چادر اتار کر اسے اوڑا دی تو اکبر کو بھی معاف کر دیں اور اس سے بھی معافی مانگ لیں اللہ معاف کرنے والوں کا دوست ہے بے شک وہی ذات کریم شرم و گناہ کی لاج رکھتی ہے تہاری والی سرکار نے اسے اپنی خلط سے نوازا اور پھر وہ چلی گئی میں شام ہونے تک وہیں ٹھیرا رہا خاموش اسرار قدرت پر غور کرتا رہا نجانے کن جہانوں کی تلاش ہو گئی تھی مجھے تہاری والی سرکار نے بھی مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا شام کی ازان کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی تہاری والی سرکار نے ازان سنی تو کچھ دیر بعد بولیں تو نماز پڑھتا ہے میں شرم سے پانی پانی ہو گیا باقاعدہ نہیں پڑھتا باقاعدہ پڑھا کر اور تہجد بھی پڑھا کر یہ جو وظائف تجھے بتائیں ہیں اگر تہجد کے وقت پڑھا کرے تو تیری کائنات ہی بدل جائے گی پھر تجھے معلوم ہوگا کہ سچائی کیا ہے علم کی صداقل اور طاقت کا کیا عالم ہے اللہ والے اس پہر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جو لطف رات کے اس پہر میں آتا ہے شاید دن بھر وہ مجسر نہیں آتا جی سرکار ایک وقت تھا جب میں آٹھ نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا تھا تہجد استراق نمازیں توابین کوئی نفلی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا ان دنوں میں گرز مند تھا میں میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے آپ کو ہار کر اللہ کا سپرد کر دیا تھا دن رات عبادت کرتا تھا لیکن جب میں نے میٹرک میں فرش پوزیشن لی سکول میں ٹاپ کیا تو پھر عبادتیں ختم ہو گئیں میں نے سوچا یہ تو سب میری محنت کا نتیجہ تھا لیکن آپ سوچتا ہوں کہ یہ تو فیضِ الٰہی تھا اس نے مجھے اپنی عطا سے میرے علم کو مہمیز دی اور دنیاوی تاریم میں مجھے درجات عطا کیے ہم بڑے کمینے لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے تو اس کے سامنے جھکتے ہیں کاش میرے جیسے بدبخت سکھ میں بھی اس کے سامنے ہی جھکا کریں اور اس مغالت میں نہ رہا کریں کہ یہ سب تو میں نے اپنی محنت سے پایا بچے محنت سے سب کچھ ملتا تو آج سارے مزدور دولت مند ہو جاتے رازق تو اللہ کی ذات ہے وہ جب تک خود اتانہ کرے تو انسان کی محنت اور لیاقت کو پھل نہیں لگتا بابا کیا بات ہے ہمارا رب کافروں پر کچھ زیادہ ہی مربان نہیں ہے میں اپنی زبان پر رکا ہوا ایک سوال کیے بغیر نہ رہ سکا تو بڑا ہشتی ہے شاہد قرآن پر پڑھے گا تو تجھے سمجھ آ جائے گا اللہ فرماتا ہے وہ سارے جہانوں کا خالق ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا جو کافر ہے اسے بھی ملتا ہے شداد اور فیرون کو بھی اس نے دیا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے بہت سے اختیارات دیئے ہیں اس لیے تو وہ اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے انسان تو روح اللہ کا ایک پرتو ہے جسے اس ذات نے بنایا اسے بہت سے چیزوں با مختار بھی تو بنایا ہے اس نے اپنے قواعد سے انسانوں کو اگاہ کر دیا ہے جس طرح ایک مشین بنائی جاتی ہے تو کاخانے والے اس مشین کے منفی و مضبط استعمالات و اثرات کا بھی ایک پرچہ ساتھ دیتی ہیں جس طرح ہر کام کو انجام دینے کے قواعد ہیں اسی طرح یہ کائنات بھی ایک قائدے کی پابند ہیں ہر مخلوق اپنے اپنے قائدے اور نظام میں چل رہی ہے تو یہ انسان خود کو اس قائدے قانون سے خود کو معاورہ کیوں سمجھتا ہے موسیقی